مجبور حضرات کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا اس معاشرے میں ہاں یہ بھی ذرا آلیہ بھابی سے پوچھیں نہیں بلکل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہیں لیکن میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں مرد کے پاس اگر چھت نہیں بھی ہے تو وہ آسمان نیچے بھی گزارت کر سکتا ہے کوئی شو نہیں ہے عورت نہیں کر سکتی مرد اپنے آپ کو بچاتا ہے موسموں سے لیکن عورت بچاتے ہیں اپنی عزت کو تو اس لئے عورت کو ایمیجیٹلی چھت چاہیی ہوتی ہے اور مرد حضرات بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ خواتین زیادتی کرتی ہیں وہ یوں تو میں نے وہ ذہن بات کی آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے آپ کا سسٹم کیا ہے ایک گھر ہے بڑا سا کوئی اس میں لوگ ہیں کیا کیسے ایک اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وہ گھر اتنا بڑا ہو جائے کہ جتنی وہاں ضرورت ہے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے کیونکہ وہ اس گھر میں افراد تو بہت ہیں لیکن ایک ایک چار پائی پہ نوملی دو تو خواتین ہیں اور اگر ایک ماں آجاتی ہے اور ہم اسے تھوڑی بڑی چار پائی دے دیتے ہیں تو اپنے تین تین بچوں کو لے کر بھی ایک چار پائی پہ اس کی کل کائنات وہ ایک چار پائی ہوتی ہے اسی کے نیچے سمان رکھتی ہے اسی کے اوپر سوتی ہے وہیں بچوں کو لٹاتی ہے وہیں کھلاتی پلاتی ہے وہیں سارا اس کا کام ہوتا ہے سینٹر میں ایک بہت بڑا سہن ضرور ہے لیکن اس میں بھی شیئرنگ ہے اس میں اگر بچے کھیلتے ہیں تو بوری ماں پریشان ہو جاتی ہیں یہ ایک بڑا سہ گھر ہے جو جوائن فیمیل سسٹم کے بڑے ہیں دیر سو میکسمم جاتے ہیں لیکن جب یہ دیر سو کی فگر جاتی ہے دیر سو دیر سو اور پھر ہم درختوں کے نیچے بھی لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز جو میں پوچھتی ہوں مجھے آج تک ابھی اس کا جواب نہیں ملا جب کوئی آتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے درختوں کے نیچے بٹھایا اور کمرے پیک ہیں یہ بتاؤ بارش ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی آج تک مجھے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ بارش ہو جائے گی تو کیا کروں گی بارش ہو جائے گی تو میں بتاؤں میں ایک بات بتاؤں جب تیز بارش ہو جاتی ہے جب ہم کوئی چھت یا کچھ نہیں ہوتی تو ہم انہیں گاڑیوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ اس گاڑی میں بیٹھو جب تک بارش ہوتی ہے بارش تھمے گی تو پھر باہر نکلیں گے تو اس حالت میں بھی ہمارا ادارہ سروائیب کر رہا ہے اچھا ڈیڑھ سو خواتین اور بچے اچھا اور یہ میکسیمم اس سے زیادہ تو آپ بھی نہیں چلتے ہیں غالبا اتنے بھی نہیں آسکتے اتنے بھی اس لیے آجاتے ہیں کہ ہم بل کے دروازے کھلے کرتے ہیں اگر ہم جگہ کے حساب سے بات کریں یا سائنٹیفکلی بات کریں تو اتنے بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں جس کمرے میں چار لوگ ہوں جب میں وہاں پر پندرہ لوگوں کو رکھوں گی تو کتنا مشکل ہوگا اور جیسے نازیہ نے بتایا کہ وہاں سفائی سترائی ہم رکھتے ہیں لیکن جو محنت ایک گھنٹے کی ہوتی ہے وہاں پر ہم چار چار گھنٹے میں محنت کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم عورتیں جانتی ہیں جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو پورے گھر کا نظام بدل جاتا ہے اور اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایسی کم جگہ پر لوگ آتے ہیں اس میں کس طرح یعنی مہینے میں فرض کریں ڈیڑھ سو ہیں آپ کے پاس ڈیڑھ سو خواتین ہیں بچے ہیں تو دن کیسے کیا ہوتا ہے شروع کیسے ہوتا ہے سب مختلف وقت پر اٹھتے ہیں کام کرتے ہیں کھانا پر کیسے چلتا ہے وہاں کا پورا ایک پیٹرن ہے صبح فجر سے پہلے اٹھیں گی جو خواتین ہیں جن کی کچن میں جیوٹی ہے وہ کچن میں چلی جائیں گی سب کا ناشتہ بنے گا ناشتہ کر کے جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اپنے پڑھنے کے لیے اندر ہی جو ہمارا informal education ہے سکول کہہ لیجئے میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں وہاں بچوں کے لیے تاکہ ان کو ایک فیل آئے کہ وہ سکول جا رہے ہیں تو وہ اسی پرمیسز میں ایک سکول ہے روم ہے جس میں وہ پھر پڑھنے چلے جاتے ہیں خواتین اپنے دوپہر کے کھانے میں لگ جاتی ہیں ایک وجہ کے قریب سکول آف ہوتا ہے بچے آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر بچے اپنا ریسٹ کرتے ہیں خواتین جو ہیں وہ بھی تھوڑے ریسٹ کے لیے چلی جاتی ہیں پانچ وجہ شام کا چائے ہوتی ہے یہ بچے جو ہیں یہ مدرسے چلے جاتے ہیں سات وجہ مغرب کے بعد سات سے آٹھ میں ہمارا رات کا کھانا ہو جاتا ہے پھر ہمارے خواتین ٹی وی دیکھتی ہیں اس میں بھی ایک ہی ٹی وی روم ہے جس میں میں تین طرح سے بٹھاتی ہوں یعنی شام کا ٹائم دو گھنٹے بچوں کا رات کا جوان بچوں کا جو ڈراما دیکھتی ہیں اور پھر نیوز والی عورتیں وہ بیٹھتی ہیں اور یہ جس روم کے میں بات کر رہی ہوں دن کے وقت یہ سٹیڈی روم بنتا ہے اور دوپہر کے وقت یہی روم سٹیچنگ روم بنتا ہے جہاں میری خواتین کپڑے سیتی ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک آپ کی اجازت ہو تو چھوٹا سا ایک تجربہ اپنا شیئر کرنوں اگر آپ اجازت دیں میرا کام ایسا ہے کچھ کہ میں گھومتا رہتا ہوں میں آج سے کوئی ایک ماہ پہلے میں سیرین بچوں کے ساتھ تھا شام کے بچے شام سیریا اور وہ سیریا کے بچے جو بڑے خوش قسمت تھے اس لحاظ سے کہ ان کے والدین لبنان میں آنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ بورڈر کے بالکل پاس وہاں پر ایک جسے کہانا جنہیں کیمپ بنا ہوا تھا سیرین ریفیجیز کا مہاجروں کا کیمپ بنا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے یہ سکول دیکھے بچوں کے اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی نفسہ نفسی یہاں پر تو اللہ کا شکر ہے بھی ہم لوگ نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہیں ہم شکر نہیں کرتے وہاں پر میں نے یہ سورطال دیکھی کہ وہاں پر اس سے پہلے فلسطینی مہاجرین بڑی تعداد میں کئی سالوں سے تھے اچھا اب سیریا شام کے اندر بھی خانہ جنگی ہوئے تو شام کے مہاجرین بھی آگئے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو فلسطین کے مہاجرین تھے وہ بلکہ پسند نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس پہلی وسائل کم ہیں سابرہ شتیلہ باقی جو کیمپ بنے ہوئے تھے ان میں اب شام کے لوگ آنے شروع گئے تو فلسطینی اچھا ان کے پاس پاسفورٹس نہیں ہے جو ادھر چاہ رہے ہیں ان کے پاس تو وہ خوش نہیں ہو رہے مہاجرین کے ہم یہاں بیس سال سے پتیس سال سے بیٹھے ہیں اور اچانک ہمارے مسائل آج تک حلنی ہوئے ہماری تیسری نسل آگئی ہے اور مہاجرین آنے شروع گئے لیکن جو اور ایک پرابلم میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہ فلسطین کے لوگ جو شام میں تھے ہماروں بچے عورتیں ایک جگہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر دیکھی ہو وہ بہت سارے لوگ پیچھے بمباری تباہی ہے وہ یرمو کیمپ ہے ماں میں گیا تھا اسے کچھ سال پہلے اور ایک پرگرم کیا تھا بارہ یرمو کیمپ تباہ ہو گیا اب ہے وہ فلسطینی ان کے رشتے دار یہاں رہتے ہیں یعنی لبنان میں لیکن وہ رشتہ نہیں چاہتے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں سے ہی آئیں کیونکہ ان سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جارہا تو وہ ایک میں نے ایسی نفسہ نفسی دیکھی لوگوں میں کہ وہاں پر میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو خیریت سے رکھے سلامت رکھے اور ہم یہ جو آپ کام کر رہی ہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام آپ نے وہ بات جو مجھے کہنی تھی آپ نے پوری بیان کر دی کہ واقعی جب جگہ کم ہو اور وسائل کم ہو تو ایجسمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں میرے پاس ذہنی معذور بچیاں بھی ہیں عورتیں ہیں جسمانی معذور بھی ہیں تو وہ ذہنی معذور افراد جن کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ناکارہ ہیں ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا میرے شلٹر ہوم میں آنے کے بعد یہ ذہنی معذور کی خدمت کرتی ہیں آپ کا کیا چاری ہیں آپ ایک بڑا بڑی جگہ ہو بھائی بات یہ ہے جو روڈ سے ہم تک پہنچتے ہیں میرے پاس بہت سارے بچے امانتن بھی ہیں ہمارے ہاں نیوبورن بیبیز بھی ہوتے ہیں جن کی ایڈاپشن اور گارڈنچیف ہم سب کرتے ہیں لیکن میرے پاس بہت سارے بچے امانتن ہیں ایک ایجزمپل میں دوں کہ ایک میہ بیوی میں امانتن جی میں بتا رہی ہوں ایک میہ بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے ان کی تین بیٹی ہیں ماں نے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ کر ایک بڑا ان کا بیٹا تھا باپ گیا ہے بیٹیوں کو لینے کہ میں ابھی ان کو لے کے آتا ہوں تھوڑے میں ماں کے پاس سے لے کر گیا اور بیچنے چلا گیا ان تین چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایک کی عمر آٹھ سال ہے اور دو کی عمر جو ہے پانچ چھے سال ہے ٹوئنس ہیں وہ بچیاں انہیں وہ بیچنے لے کر چلا گیا اور جب بھائی کو پتا چلا تو بمشکل وہاں سے نکال کر لائے اب ماں نے وہ سارم برنی ٹرس میں ان بچیوں کو شیلٹر ہوں میں میرے پاس رکھا ہے کہ جب میں کسی قابل ہوں گی اور میں ان کو رکھ سکوں گی اپنے پاس تو میں انہیں اپنے گھر لے کر چلی جاؤں گی تب تک آپ انہیں رکھئے اسی طرح میں پاس ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ سگے ستیلے جس حال میں بھی ان سے بھیگ مانگواتے ہیں اور اسی فیملی کے دادا نے ان بچوں کو وہاں سے نکالے اور میرے پاس رکھا ہے کہ جب کوئی بہتر مستقبل ہوگا یہ میں کچھ کر سکوں گا تو لے کر جاؤں گا اور باپ جو ہے وہ ان سے نہیں مل سکتا ہے کیونکہ وہ ان سے بھیگ مانگواتا ہے اب یہ بچیے میرے پاس امانتن ہیں جب سیٹلمنٹ میں ایک وقت میں جا رہا ہوں اور وقت پھر جانے سے پہلے مختصر سی بات خرصہ ایک دن کا کتنا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسز کس قسم کے نہیں جیسے ابھی آج آپ کا ڈیڑھ سو یعنی آج آپ کا بجٹ ڈیلی بیسز کا بجٹ نہیں ہوتا میرے پاس تو جتنے مخیر حضرات جس طرح دیتے ہیں کیونکہ کبھی تو میں ڈال روٹی سے سب کو کلاتیوں کھانا کبھی ہم مرگی کھاتے ہیں یہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ میرے شلٹر ہوم کا بجٹ کیا بناتا ہے یہ اللہ پر منحصر ہے کم سے کم کتنا ہوتا ہے یعنی ایک یعنی سکون سے آپ کا دن کس دن گزرتا ہے ایک وقت کا کھانا میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اگر ایک وقت کا کھانا کھانا ہے تو دو دیکھ بریانی ہوتی ہے دس کیجی جس میں چاول ہوتا ہے اور دس کیجی جس میں گوشت یا کشت تو سب انجدار کرتے رہتے ہیں کہ کھانا آجائے اب میں اور بتا دوں اگر میں نے ایک انڈا دینا ہے تو آپ خود حساب لگا لیجے کہ ڈیر سو انڈا ایک انڈے کی قیمت سے آپ بتا دیجئے کہ کتنے ہزار کا آئے گا آپ دیکھ لیجئے کہ ایک گلاس دودھ میں نے لینا ہے اور آپ دیں اور سب ایک دوسرے کو یعنی ایک ہی طرح کا کھانا بلکل ایک وہاں پہ ایک توفی بھی اگر میں دوں گی تو میں نے وہاں جتنے افراد ہیں انہیں دینی ایک کلفی ایک آئسکریم بھی کھلاؤں گی تو جتنے افراد ہیں میں نے سب کو دینی ہے کیلکولیشن مشکل نہیں ہے آپ کچھ کپڑے بھی مل جائیں کسی کو میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں ایک دن کا کتنا سولہ ہزار میں ایک وقت کا کھانا آپ لگا لیجئے پندرہ سے سولہ ہزار میں ایک وقت کا کھانا ایک دن کا کھانا نہیں ہے یہ ایک وقت کا کھانا ہے تو آپ کے تقریباً بتیس یعنی چالیس ہزار میں آپ کا ایک دن نکل جاتا ہوگا یہ میں کھانے کی بات کر رہی ہوں اچھا اب جو ہمارے پاس وہاں میڈیکل کے پیشنٹس ہیں اور یہ میں وہ بتا رہی ہوں کہ جو بہت ہم ہاتھ کو کھیڑ کے جو میں نے بتا ہے اس میں دودھ نہیں ہے اس میں فروٹ نہیں ہے اس میں کوئی ہیلڈی ڈائٹ نہیں ہے یہ ہم بیسک نیٹ پڑا کریں کپڑے بھی نہیں ہے میڈیکل بھی نہیں ہے بجلی لائٹ پانی بھی نہیں ہے ضروریات کی کوئی ٹوٹ برش یہ کنگی وہ کچھ نہیں ہے اس میں شیمپو بھی نہیں ہے سابون بھی نہیں ہے نہ کپڑے دھونے کا سابون ہے نہ سرف ہے نہ وہ جو ہم وہاں پہ صفائی ستھائی کرتے نا اس کا میں کچھ بتائی ان چیزوں کا ایٹ کر لیں تو ایک دن پچاس ستھار تقریبا اس سے بھی ایک سیٹ کرے گا کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی اگزامپل ہے ایک سابون جو ہے وہ اگر چالیس روپے کا آتا ہے پچاس روپے کا آتا ہے اور میں نے دیر سو لوگوں کو سابون دیا تو آپ کلکلیٹ کر لیجئے کہ دیر سو لوگوں کا کتنا سابون کتنے وقت چلے گا ایک دن دو دن وہ کلکلیٹ شمپو ایک وقفے کے بعد خواتین وزرات دوبار حاضر ہوتے ہیں ناجی ملی صاحب سامجل کہتا ہوں سلام علیکم جی والیکم السلام کیا ہنم کے الحمدللہ بہت اچھا آج سورا ٹرافک زرہ زیادہ مجھے دیکھنے کو ملا دن پر دن زرہ زیادہ ٹرافک ہوتا چلا جا رہا ہے پر یہ کہ سکون کی ضرورت ہے سبر کی ضرورت ہے میں پورے رسے دعائیں پڑتی آ رہی تھی بلکہ ہمارے سا جو ڈرائیوار بھائی تھے ان کو بھی کہہ رہی تھی دیکھو دعائیں پڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ راستے اور آسان کرے گا اور واقعی آسان ہوا آسانی سے ہم نے کلائے تھے سبتہ سبتہ یہ کیا بنا رہی ہے آج ہم بنایں گے چکن چیز بالز چکن چیز بالز اچھا یہ تو ہو گیا انڈا انڈا ہے بالکل کسا سئی پہچان ہے دیکھیں راکتر صاحب چینہ سبتہ ہے klہ جنگ ہے اس کا کو پہ کرے چھکیں چکیں چاہہاں آپ کسا کیا یہ نگست تو بار کردیو مزون اسے کی طرق نسال ہے کبھی طرق نسال بہتانے درسل جنالبوں تو اس کیا ہے؟ یہ برات کرمد ہے جناب سمجھنے کہ برات کو سکھا کر چورا بنایا چیزا ہے یقینی روٹی یقینی روٹی چوری ہے چوری نہیں یہ دبل ما خود یہی بřろうٹی کا چور ہے چوری عالی ہے وہ روٹی کی بنتا ہے یہ زرگی ہے زرگی کیا باری کا دول ہے اس دhindر اعجزہ پر اس دونس اس دونس روٹی دول ہمیں بہترگی روٹی ڈبل ہو گئی خمبی ڈالتا ہے اگزاکٹلی آپ کچھ بھی کہلے گے تو مجھے 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 واقعی نہیں بتا کہ ڈبل روٹی اچھا یہ ہو گیا ڈبل روٹی کا چورہ ہو گیا آپ کیا کریں گے ساتھ میں میدہ بھی ہے مکس کریں گے چکن بول سے کباب ٹائپ چیزیں آپ کباب کی طرح بنا سکتے ہیں ستائل کے لئے چکن بول سے چاہے تو کباب کی طرح بنا سکتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ یہ راؤنڈ شکل ہو گی گول شکل ہو گیا یہ بغیر شورب کے چکن کفتہ ہے نہیں کباب ہے کباب ہے کفتہ تو پورے چکن پورا میٹ کا ہو گیا پورا میٹ پورا میٹ چیز بھی ہے اور چکن چیز یہ ہوت سوچ ہے ہوت سوچ ہے ہوت سوچ ہے ایڈیشنل ہے ایڈیشنل ہے ڈالیں مجزی نمک مجھ کے ساتھ اور انڈی میں آپ اس کو پھینٹ لیں گے پھینٹ لیں گے ہوتے ہیں نمک مجھے ایڈیشنل ہے کچھ ایڈیشنل ہے کباب کی شکل کی بجائے اس کو بول شکل کردیں خواتین صحیح ہے چکر کچھ چکر کچھ خواتین ایڈیشنل 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 مجھے جو لے آپ کو یہاں سے پہلے печھنے کے پہلے کریں یہ لاکھے پہلے کیا ہے کیا گولہ کیا کیا ہے چکہیں گے نہیں ایک ایک ہے آپ کیا گولہ کے پہلے کی کوہنے کی کچھیں گے اپنے میں چیز دکھیں گے اور اس کے ساتھ چیز دکھیں گے سکتاکہ یہ ہے اور اس کے پہلے کے پہلے جاویے وہی ہے میکس کریں گے اب ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے جب مکس کریں گے تو اس کے بعد اس کی ہم شکل بھی نکال سکتے ہیں ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے یہ کیا ویسے وہ ہوتلوں کام ہے چکن ہے تھوڑی اس میں نہیں نہیں زیادہ علو یہ ہے نہیں نہیں اس میں اور لائیں گے علو اور وہ چکن جتنی چکن اس میں ہونی چاہیے تھیں دوکٹر صاحب اس چکن سے میں کیا چکن اتنی ہے یہ ہوتلوں کام ہویا ہے یہ چکن زیادہ ہے کمالی یہ ہوتا ہے ناظریا خاتونے خانہ کیا کرتی ہیں جو بجٹ مرد حضرات دیتے ہیں اسی میں ہم گھماک راکے کم نیچ کر دیتے ہیں سب کو خوش کر دیتے ہیں اس پہ بھی تاریخ ہونی چاہیے کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا گھر کا بجٹ چھلانا کھس کر رہا ہے یعنی حلیم کیا کہ آپ نے دال کھلا دی یہ نہیں نہیں یہ دیکھیں ابھی تو اور اس میں ڈلے گا یہ چکن تو اور آئے گا لیکن اب کچھ چکن لیکن اتنا بھی چکن لیا ہے کہ یہ ٹوپنے لگ جائے پھر کیونکہ بائنڈنگ کے لیے ہمیں جتنا ہم نے آلو لیا ہے اتنا ہی ہم نے چیز لیا اور چکن ہم اتنا لیں گے کہ یہ بائنڈ ہو جائے کیونکہ اگر یہ بائنڈ نہیں ہوگا آپس میں تو یہ فرائی کرتے وقت ٹوپنے لگے گا اچھا تو اب آپ یہ کر کے اس میں مسارہ ڈالیں گی اس میں مسارہ ڈالیں گی اور پھر ایک گولا سا بنا گے تو آپ ڈالیں گی اب بلا دعا ہوجائے ویڈالیں گی اور کوئی تنکے وہ مسارہ ڈالیں گے تو وہ اس نے ڈالیں گا جا فاجان درستے کی اور پھر آ date میداixe جا ف جز خصولین اب اللہ رسول جیما بگے کے باتونے گا اور بید cóدش کیونکہ بaatونے گناہ گیندے سمحا چلیں ٹھیک ہے دوکر صاحب میں آلیا بھابی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ہم ادارے میں جا بھی چکے ہیں اور وہاں پر ہم نے کافی خواتین کے ساتھ جو شوز وغیرہ بھی کی ہیں ان کا ادارہ باقی بہت اچھا ہے اور خواتین جو مجبور اور جو تکلیف میں ہوتی ہیں خواتین ان کو سہارے کے ساتھ ان کو گائیڈ لائن بھی بڑی اچھی کرتے ہیں اور ان کے افتاری بھی کی تھی ہم نے بڑا مزہ آیا تھا بڑی خواتین سکھڑ خواتین ہیں بڑی اچھے طریقے سفتاری بھی تیار کی اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ہوتے نہیں ادارے کے بس ایسے ہی ہوگا شاید نہیں بہت ساف ستھرائی دارہ بڑا اچھا اوہ ادھر تیاری ہو چکی ہے مکمل میں بریک ابھی لیتا ہوں لیکن پر اچھی تو اس وقت اس کیار ہو گیا اب دیکھیں کہ یہ والی شکل آتی ہے آپ کچھ گیا وٹی بھی کیا برch لگا ہوتا ہے بلکل بخواد ہے اور روزے کی تھی م Bildgeh شکل آتی ہے آپ جم لیتاغ لیتا ہے لے تمک � detriment تناسے ہیں جب یہ کھائے جایے گا تو اس میں آپ پودینہ ڈال سکتے ہیں نہیں پودینہ نہیں انگریزی ٹیسٹ ہے پودینہ تو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ وہ نہیں آئے گا پودینہ کا بلکل چینج ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کو آپ کےچپ کے ساتھ کھائیں بلکل جس کے ساتھ آپ کھائیں بابی کی سوس کے ساتھ بھی کھائیں بعض لوگوں کو بابی کی سوس بہت پسند ہوتی ہے مجھے پیسندہوں کو ایک دن آپ گزاریں سارا کھانا نازیوں سے بنوائیں ساری چیزیں بنا و بنا کے سب کو وہاں پر کھلائیں اور پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے جو آگے بہت اچھی بناتے ہیں کافی زیادہ تو یہ پریزنٹیشن سے اثر پرے جاتا ہے کھانے کو آپ پھینے بلکل مجھے کل پر سو میسیج بھی آیا کہ یہاں پر تو آپ بڑے کھانے بناتی ہیں گھر پر تو بناتی نہیں ہوں گی تو میں نے یہ بتا دوں میں گھر میں بھی سارا کھانا خود بناتی ہوں اور میرے حزبن اگر میں کئی اور سے کھانا لے آنا تو ان کو میرے ہی ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے یا ان کو پہلے پنی والدہ کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے پھر میرے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے ایسے میں ایک بات بتا ہوں جو لوگ گھر میں کھانا بناتے ہیں وہ ہی یہاں کھانا بنا سکتے ہیں جتنے سوال اس وقت بھائی نے اس ان بولوں پر کیے ہیں نا سے دیا جی iterate ہے تو وہ کہہ قوی فائدا نہ گیا میں سے حالت شیف میں đã دیا ہے میں نے سور پناتے ہیں iękar در ایسے سے 5 gün فائ ghost آپ کی وائی واربت ہے ایک سوال کےلا obsolete موجی جعل ہے کس کو آیت کا مثلا desert یہ بہت نا دبل بچوںkkم نا دبل بچوںpm نہیں سوالہ جعل ج Short살 پtest لر میرے RT говоря جیسی کون پر کمیر کو دا ہے جسڈا ہے جو بیر کی آئٹم لیتن ہے تو وہ محبت جاتا ہے تو دبل نانسی و یا دبل نانسی ویسی آنج کیا؟ حسنا نیسی ویسیہ روٹی کا سائز وپر کمیر دالتی ہے کلی نسی لیتن ہے؟ دوست آپ اذا دے روٹی کا سائز کیا؟ جیسی کھنیتی ہے؟ یہ جوام ہے یہ مزی نہیں ہے یہ روٹی کا سائز ہے ایٹی فجرس ہے تو دبل ہوگا سطaper صرف ویسی آنج کیا خوش آمدید خواتین حضرات اور ہمارے ملک کی ایک بہت معروف شخصیت کسی تاروک کے محتاج نہیں مجھے نہیں بتا کہ ان کو فن کے حوالے سے پھر پروڈکشنز میں بھی غالباً نہیں بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا لیکن کسی تاروک کے محتاج نہیں ہے زیبہ بختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا سب سے پہلے مجھے یہ خود ہیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں آج کل کام آپ نے بہت کیا لائف میں کام تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا بس میڈیا پر تھوڑی بہت بے وقوفیاں کیے میں تو یہ کہوں گی ہاں تیس سال گزارے ہیں میڈیا میں تقریباً اور ابھی دل چاہتے ہیں کہ واقعی کچھ کرے جس سے واقعی کچھ فائدہ ہو پاکستان کو پاکستانی عوام کو میک ایڈیفرنس ان سوسائیٹی اور دیکھ لیوں کچھ ڈیویلپمنٹ وغیرہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ ویل فیر سیکٹر یعنی شو بے سے ہٹ کے بھی آپ کام کر رہے ہیں شو بے سے ہٹ کے ہی کام کر رہے ہیں اچھا ہاں اسے ہٹ کے ہی کر رہے ہیں ہی کروں گی ملکہ بھی یہ میڈیا سے ظاہر ہے جو ایک رشتہ بنا ہے بہت رشتہ تو ہے لیکن جو وقت میڈیا کو دے رہی ہوں وہ میں نے بہت لیمٹ کر لیا ہے وہ بہت کم کر رہے ہیں اچھا اسے ہٹ کے اب کیا کر رہی ہیں اسے ہٹ کے میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو میں اگر اپنے طور پہ کچھ سوشل ڈیویلپمنٹ کی طرف کام کر سکتے ہوں تو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یعنی خواتین کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے تو ہمیشہ سے تھا ملکہ میں مختلف جیسے انڈرس ہاسپیٹل کے ساتھ اوشن ویل فیر ٹرسٹ کے ساتھ مادر ان چائل ویل فیر ہیلتھ کے فانڈیشن کے ساتھ تو کام کرتی ہوں بٹ ابھی جنرلی ہیلتھ اور ایڈوکیشن مینلی اچھا اور اس میں کیا ذہن میں کیا ہے کوئی سکول یا کوئی شیلٹر ہوم یا کس طرح ذہن میں تو بہت چیزیں ہیں ابھی تو اس سٹیج میں ہوں جہاں پہ کوشش کرنے ہوں کہ کوئی چیز فائنل ایک شکل میں آ جائے جب وہ شکل میں آ جائے تو پھر اس کے مطالق بات کرنا اچھا لگے گا اچھا اور یعنی کوئی خاص علاقہ جہاں چاہتی ہیں میری پہلی تو خواہش ہے کہ بلوچستان میں ہو اور اس کے بعد خواہش ہے کہ انٹیریر جیسے انٹیریر سندھ ہے انٹیریر سادن پنجاب ہے تو ان علاقوں میں جہاں تک پہنچ عام طور پر نہیں ہوتی ان علاقوں کے لوگوں کے لئے کچھ کرو آپ نے کہا آپ تھوڑا سا شو بھی سے الگ ہو گئی ہیں یہ جان خود کر رہی ہیں آپ نے آپ کو الگ یعنی ظاہر ہے دل بھر گیا دل بھر گیا دل بھر گیا یا یعنی بور ہو گئی ہیں تنگ آ گئی ہیں بزار ہو گئی نہیں یا تمجھتی ہے کہ بس اتنا کافی تھا نہیں اتنا کافی تھا ہے اس کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ سمجھ ہی آگئی کہ زندگی میں وقت بہت لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس اور ہم یہ سمجھتے کہ بہت وقت ہے یہ ہماری بے وکوفی ہے بلکہ ایک ہی جو سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہمارا ٹائم ہے ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سال ہے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں بلکل ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے تو اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اگر ہم کئی گھنٹے گزار رہے ہیں کسی سیٹ پہ نہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے انسانیت کو کوئی فرق پڑھ رہے ہیں نہ کوئی مارچرے میں بہتر ہی لہ رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹائم ہم کسی ایسی جگہ میں لگائیں جہاں پہ واقعی کوئی اس کے آؤٹپوٹ سے کسی کو فائدہ بھی ہو مطبع میں اس نتیجے پہ پہنچی اچھا اور لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو شو بیز ہے یا جو میڈیا ہے آپ کا خیار ہے کہ اس سے ہٹ کے یہ کوئی بہت زیادہ کوئی یعنی جیسے ڈراما ہے یا فرم یہ کوئی رول اچھا نہیں پلے کر رہا معاشرے کو آگے لے جانے میں دیکھیں بہت انڈیفرنٹ رول ہے میں سمجھتی ہوں آج کل کیونکہ میڈیا ویب بہت سالوں سے مجھے یقین ہے کہ ایک چیز ہے سائیکالوجی آف میڈیا جس کو دنیا میں سمجھی جاتے ہیں آپ سمجھیں گے اب اس سائیکالوجی کے اتحد آپ ایک اگر تیس سیکنڈ کی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کا آرڈینس پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے جب آپ اس ذمہ داری سوچے بغیر ایسی چیزیں بھرتے جائیں تو اس سے شاید آپ کو کچھ وقتی فائدہ ہو رہا ہو شاید اس میں جتنے لوگ انوارڈ ہیں ان کو ایک بہت ہی محدود سے وقت کے لیے محدود سے وقت کے لیے چھوٹا سا فائدہ ہو رہا لیکن ایٹ ایٹ لارڈ سوسائیٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ ذہن پہ جو چیزیں اثر کرتی ہیں نہ ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرے نہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں بس ایک زیاں ہے میں سمجھتی ہوں رسوسز زائیہ ہو رہی ہیں ٹائم زائیہ ہو رہے ہیں اس کا بہت بہتر استعمال یہ جو ڈوامے آپ ظاہرے دیکھ رہی ہوں گی نہیں بند کر دی دیکھنا ڈوامے دیکھنا بھی بند کر دی آپ اچھا اس کی وجہ یعنی آپ کیا لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے جو ٹی وی بیارے ہیں نہیں جھوٹ کی بات نہیں جھوٹ سچ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ لگاتے ہوں مجھے لگتے میں کام کر رہی ہوں اب اگر ایک انسان اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے دن میں آٹس گھنٹے تو وہ گھر جا کے اپنے آپ کو دفتر میں تو نہیں دیکھے گا وہ کچھ اور کرے گا تو اس لیے میں کوئی کتاب پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں اپنے پوتے پوتی کے ساتھ کھلنا زیادہ پسند کرتی ہوں اس کی وجہائے کہ میں ٹی وی دیکھوں کیونکہ ٹی وی پہ اٹھومیٹکلی ایک شروع ہو جاتا ہے کہ اچھے یہ ایسا کیوں ہے اٹھومیٹکلی ایک شروع کر دیتی ہوں تو میرے لیے وہ ریلیکسیشن نہیں ہوتی جیسے اگر میں فلم دیکھنے جاؤں میرے لیے ریلیکسیشن نہیں ہے میں فوراں اس کو ڈیسیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں ٹیکنیکلی یہ نہیں آپ اس کو ٹیکنیکلی اچھے اس کی ایکٹنگ ایسی ہے اس کو یوں ہونا چاہیے تھا اس کو ایسی تر آپ اس کو اس انداز میں لیتی ہیں اس انداز میں دیکھتی ہوں کہ وہ سکرپٹ بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتے ہیں وہ شوٹس بریک ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں لائٹ دیکھتی ہے یہ ایسا کیوں کہ یہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ اب تنگ آگئی ہیں بیزار ہو گئی ہیں بیزار بھی یعنی آپ کو اس میں کوئی یعنی یہ جو ہماری انڈسٹری ہے ڈواما انڈسٹری یہ کوئی بہت زیادہ اچھا کردار نہیں آتا کرپاری معاشرے کو صدھارنے کے لیے میں نہیں سمجھتی ہوں کچھ خاص کیا جا رہے ہیں میں لپی ٹھیک ہے میں ہر ڈراما تو میں نہیں دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کسیل ڈرامے میں کچھ آ رہا ہو ڈرامے بہت اچھی طرح انڈٹین کرتے ہیں بٹھ معاشرے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں معاشرے میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں لیکن وہ جو میری بات کل پرسوں اور ان دنوں میں جن لوگوں سے بھی ہوتی رہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ کیا لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں سائیکلوجیکلی ہمارے لوگوں کو رول مارڈلز کی ضرورت ہے ہم ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ بلکہ کوئی بھی دنیا میں چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے کوئی ایسا کیاریکٹر ملے جس کو وہ آئیڈیلائز کرے اور جس میں اپنے آپ کو کی بہتر خوبیاں وہ ایسے دیکھیں جن کو جو اپنے اندر فلم نہیں کہیں بھی نہیں حقیقی زندگی میں کہیں بھی نہیں میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور میں دوبارہ ہی پوچھو یہ ہم آئیستہ حسطہ اوپر جا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اتنے سالوں میں کہ ہم سلائیڈ نیچے کی طرف میں اس یا شعبے کی بات کروں دوامے کی بات کروں یہ فلم کی بات کروں کیونکہ لوگوں کہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے ترقی ضرور ہو رہی ہے ٹیکنیکلی دوسرے طور پر سروس لیول پر بہت ہو رہی ہے خوبصورتی بہت بڑھ گئی ہے ٹیکنیکلی بہت بڑھ گئی ہے لیکن جو اندر ایک چیز کی روح ہے نا روح کھوکلی ہوتی جا رہی ہے مطلب کوئی پرانے وقتوں پر جو رائٹر ہوتا تھا جو لکھتے تھے وہ سوچ کے وقت لگا کر اپنا ذہن اپنی انرجی اپنا خون جلا کر لکھتے تھے اور وہ محسوس ہوتا تھا سیلفش ہو گئے ہیں نہیں سیلفش ہی نہیں اپنے لیے زیادہ سوچ رہے ہیں ایک رائٹر کے لیے ضروری ہے ایک زندگی میں ایکسپوشر ہو کچھ دیکھا با بھی ہو کچھ زندگی گزاری ہو تب ہی آپ لکھیں آپ ایک چار دیواری سے نکلے بغیر اچھا نہیں اس پر پتا ہے کیا مسئلہ سب سے بڑا ہے جو اس وقت آپ بھی اگری کریں روکٹر صاحب ہوتا یہ کہ جس وقت رائٹر لکھ کر کوئی چیز لاتا ہے سامنے چینل کے تو کہہ دیا جاتا ہے نہیں یہ تو نہیں چلے گا جو رائٹر کی اپنی فیلنگز ہیں اس کو بھی چینل نے دبا دیا ہے نہیں لیکن اگر فرس کریں فرس کریں کہ ایسا کوئی طریقہ نکالا جائے کہ ماشری کی فرس کریں کہ ہم کوئی پوزیٹیو میسیج ہم نے دینا ہے فرس کریں لیکن پوزیٹیو نیگٹیو نہیں سجائی اور سجائی اتنی آپ اس لیول پر رکھیں جس سے کم اصنم انسان کی سوچ یہ ہو کہ ہاں بھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نہیں لیکن پھر لوگ ایسا دیکھیں نا اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک منٹ ہے جو یہ ڈراما منکور ایسا تھا ہوتا ہی نہیں عام زندگی میں عام زندگی میں اتنی شرافت اور اتنی امانداری اور یہ آدمی آگے تو جائے ہی نہیں سکتا جو رامے میں دکھائیں اتنی شرافت اور امانداری نہ دکھائیں لیکن آپ وہ دکھائیں کہ جو ایکشلی ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی ججمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں ڈیمینشن ہوتا ہے کوئی انسان سو فیصد برا نہیں ہوتا کوئی انسان سو فیصد اچھا نہیں ہوتا ہے ہر ایک میں شیڈز ہوتی ہیں مختلف اینگلز ہوتے ہیں ایک اتدار کے وہ تو ڈال لینا کوئی انسان ون ڈیمینشن نہیں ہوتا کہ جی اگر وہ برا ہے تو سارا ہی برا ہی برا ہے لیکن یہ آپ نے بات جو ہے وہ بڑی ایک مجھے اس پر تاجب تو نہیں ہوا لیکن مجھے تھوڑی چھے میرے ذہن میں بات ضرور ہے یہ کہ اتنے سال آپ نے کام کر کے اور پھر آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں یعنی میں کچھ ایسا کچھ کروں جو میں کہوں کہ میری زندگی میں کچھ یعنی کچھ مختلف کیا ہے یعنی یہ اس سے اب آپ بیزار ہو گئی ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک فضول تھی دیکھیں میں اس کو زرہ ڈیفرنٹ طریقے سے کہوں گی جیسے مجھے سیاست میں آنے کے کئی موقعیں ملے لیکن میں نے یہ سوچا کہ بھی میرے پاس محدود وقت ہے اور محدود انرجی ہے زندگی میں اب اگر وہ میں سیاستدانوں سے لڑتے میں منافقتوں جھوٹ کے خلاف لڑتے میں لگوں میں عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی اگر میں اکیلے رہ کر کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہم خیال ہوں ان کے ساتھ کام کروں تو پھر بھی میں چار لوگ کے لیے تو کچھ فرق کر سکوں گی زندگی میں بڑی کماس ہو جائے باقی کماس ہو جائے مطلب اتنے ٹائم میں اور اتنے انرجی کے ساتھ میں کیا میکسیمم آنٹ پوٹ کیا دے سکتی ہوں کیونکہ دن میں تو وہی چوبیس گھنٹے ہیں لیکن آپ کو آپ کا ذہن زیادہ جاتا ہے دہی علاقوں کی طرف دیکھیں عورت بچہ مرز ہیں سب انسان مطلب ایک کو بینیفٹ ہوتا ہے تو دوسروں کو ہوتا ہے بچوں کو تعلیم ملتی ہے اگلی جنریشن کو تعلیم ملتی ہے ماں کو عورت کو امپاور کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی صلاحیت دیتے ہیں کوئی قابلیت دیتے ہیں تو پوری فیملی بینیفٹ کرتے ہیں آدمی اکثر اتنا بینیفٹ نہیں دیتے جو ایک چیز دیکھی گئی ہے بٹ آدمیوں کو بھی سپورٹ سسٹم کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جب انیمپلائمنٹ ہے نوکریہ نہیں ہے تو ظاہر ہے چوریاں ہی کریں گے نشا کریں گے اور کیا کریں بچارے جب انیمپلائمنٹ ہی نہیں ہے جب سفارشوں سے نوکریہ لگیں گی میریٹ پہ کچھ ہوگا نہیں تو وہ بچارے کیا کریں گے کتنے لوگ ایسے ہیں میں ایک وقفے پہ میں نام نہیں چاہوں گا لیکن میں آپ سے صرف یہ ضرور پوچھوں گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں شو بیس سائٹ پہ یا جو دراما میں یا فلم میں جو واقعی حقیقتاً دل سے یہ سمجھ رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں لیکن وہ کہتے نہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ کمارا کام ہے کرتے رہو لیکن اندر سے ان کی یہی سوچ ہے کہ شاید جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے اپنی زندگی کے لئے بھی اور دوسروں کی زندگی کے لئے بھی ایک وقت ایک وقت خواتین ہزارات دوبارہ حضر ہوتے ہیں برکتے رمزان ہاسلے ہیں میں ایک ٹائپ اون ڈیابیٹک ہوں میں انسولین پہ ہوں پچھلے پچیس ساتھ ٹائپ اون ڈیابیٹک ٹائپ اون ڈیابیٹک ہے جس کا مطلب ہے کہ میرے پینکریاس میں بالکل انسولین نہیں بنتی اور میں آرٹیفیشلی ایک ٹیکے کا ذریع انسولین لیتی ہوں دن میں چار سے پانچ مرتبہ انسولین لیتی ہو چار سے پانچ مرتبہ یہ اور پچھلے پچیس سال سے پچیس سال سے پچیس سال سے اچھا اور لیکن کنٹرول میں ظاہر ہے کنٹرول لکھا ہوا ہے کنٹرول میں رہتا ہے بات یہ ہے کہ ٹیمپرمنٹ جب اوپر نیچے اوپر نیچے تو جاتا ہے کیونکہ ڈیابیٹک ہے ایک چیز ہے کہ آپ ٹینشن میں ہوتے یا زیادہ تھک جاتا ہے تو شگر بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک موڈ ریلیٹڈ بھی کنڈیشن ہے لیکن با ان لاج میں کوشش کرتی ہوں اس کو کنٹرول رکھنے کی اچھا صاحبزادے ماشاءاللہ ان کی بارے میں بتائیے آپ نے کہا آپ دادی ہیں میں دادی ہوں بلکل صاحبزادے نے انہیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ اتنے چھوٹے بچی اب کیا ایج ہے ان کی ابھی وہ جو ہے ابراہیم وہ کل تین سال کے ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آج کل میوزک میں بھی کام کر رہے ہیں فلم کے لیے بھی میوزک کر رہے ہیں اچھا تو یعنی اب آپ تنگ آگئی تو انہوں نے آگے کام سنبھال گیا نہیں میں تنگ جہاں پہ میری ضرورت ہوتی میں بیڈنس لیتے ہیں میں ضرور وہاں پہ ہوں ان کے لیے جب بھی ان کو میری ضرورت پڑتی ہے بلکہ کوئی بھی اگر نیا ٹیلنٹ ہو کوئی بھی کام کر رہا ہو جہاں پہ باقی مجھے لگتے کہ میرے انپوٹ سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان کو کوئی پرڈکٹیو کنسٹرکٹیو فائدہ ہو تو میں ضرور ان کے ساتھ ہوتی کوئی نی ریلیکس ہونا چاہا رہی باپنے کار نہیں میں باپنے کاری ریلیکس ہوتا ہوتا ہے جب میں نیچے جاؤں گی مجھے کچھ کرنا ہے کچھ 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 بہت اور میرے خانسے آپ مجھے آپ سے ملکہ مطمئن ہیں بہت بچینی نہیں آپ کو بیٹ اور زندگی میں آپ نے پس ای ڈاونس ہمیں سب کو پتائے دیکھیں اپس ای ڈاونس اگر نہیں دیکھیں گے تو سیکھیں گے بڑھیں گے کیسے گروہ تو نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ زندہ تو نہ ہوئے اگر ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر وہ اسی چیز چلتی ہے تب دل رکیہ ہوتا ہے تو اپس ای ڈاونس تو ضروری ہے انسان کو زندہ رکھنے کے لئے میرا یہ خیال ہے بلکل نہیں بلکل سہی اچھا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خیال سے آپ کی طرح سوچتے ہیں یعنی اس میں سوچتے ہوں گے کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں زیبہ بختیار لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے ہم الگ ہونا نہیں چاہتے ہم کچھ اور یعنی سوچتے آپ کی طرح ہیں لیکن وہ مجبور ہیں کہ وہ نہیں دیکھیں میں کئی لوگوں کو جانتے ہوں خاص کر جو میرے جنریشن میں سے ہیں اور دوسرے بھی جو اگر ان کو موقع ملتا اگر ان کو لگے کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ کریں گے ضروری نہیں کہ میڈیا کو ٹوٹلی چھوڑ دیا جائے وہ تو ایک پرسنل چوئس ہے ہم ٹھیک ہے اس میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اچھا لیکن آج کل کچھ زیادہ افرا تفریمی ہوگئی بہت زیادہ مطبع میں بہت زیادہ چینلز پر بہت زیادہ ڈراموں میں بہت زیادہ لوگ اور یعنی اب جب بہت زیادہ چینلز ہوں گے تو اس پر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی نہیں چینج کر رہے ہوں اگر بیٹھ کے ایک آدمی ٹی وی پر نظر آ رہا ہے وہ باپ بنا ہوئے بیٹا بنا ہوئے بھائی بنا ہوئے وہ بنا ہوئے تو وہ ایک ہی چہرہ آپ کا مطلب بھر جگہ پر ایک ہی چہرہ پھر آپ کو کسی پہ بھی یقینی لگتا ہے لگتا ہے ساری میں جانسا یہ تو خیر میرے بار میں بھی لوگ کہتے ہیں ایک ہی چہرہ ہر طرف نظر آ رہا ہے یہ تو ہم اپنے بار بھی میں کہہ نہیں تو وہ تو علیدہ علیدہ نہیں لیکن لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اپنے آپ کو خود الگ کر لینا یہ ایک میرا خواہد سے ایک بڑا چیپ ہے ایک پرسل فیصلہ ہے پرسل فیصلہ ہے پرسل فیصلہ ہے یہ ٹائم ہی سب سے قیمتی چیز ہے ہماری ہم بھلے اس کو گواتے ہوں لوگ یہ آپ کو کیسے فیلنگ ہوئی آپ کو احساس کیسے ہوا کہ آپ کے پاس وقت یہ وقت کی قیمت آپ کو کیسے پتا چلی دیکھیں ایوریج پاکستانی کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے ساٹھ سال ستر سال اس میں سے آدھا ٹائم تو ہم سوتے ہوئے گزار لیتے ہیں باقی اس میں سے ایک اچھا خاصہ حصہ آپ نہاتے دھوتے تیار ہوتے بے کھاتے پیتے تو ایکچھل پروڈکٹیو آورز ہمارے دن میں ہوتے آٹھ دس گھنٹے بہت کر لیے تو بارہ گھنٹے اگر اس طرح حصہ لگائے تو وہ ستر سال بھی پینتیس سال ہو گئے اب وہ پینتیس سالوں میں سے کتنا بچا ہوا ہے کتنا آپ پروڈکٹیبلی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ حصہ لگائے کہ کتنا ٹائم آپ دوسری کاموں میں لگاتے ہیں اور کتنا ٹائم ایکچولی پروڈکٹیبلی یوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو ہر گھنٹے کی قیمت کی قدر ہوتی اگر آپ جاتے ہیں سوشل ورک کی طرف تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر آپ نہیں سوچتے ہیں آپ وہ سوچ رہی ہوں گی جو آپ کر سکیں اس طرح سوچ رہی ہیں یا ایسی کچھ چیز جو بہت ہی بڑی ہو سوچی رہے ہیں بہت سے لوگوں سے بھی رباد ہوتی ہے یہ کریں گے پتہ نہیں کیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں بس یہ ہی ہے آپ کی کیا ذہن میں آتا ہے دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے کہ محنت میرے ہاتھ میں ہے اس محنت کو کہاں پہ پہ اللہ پہنچ آئے گا پہ اللہ کی ملسی مجھے محنت کرنے اور اپنی پوری کوشش لگانے باقی وہ کہاں تک پہنچ سے مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک انسان کا فائد کی بہتری ہو رہی ہے سو کی ہو رہی ہے یا ہزار کی ہو رہی ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہے وہ چڑاک جلانا سب سے زیادہ آپ کو کونسی چیز معاشرے میں ایسی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں اور آپ کو تنگ کر رہی ہے سوٹ ہیلتھ 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 ہسکٹلز یا ہیلتھ منسٹری ہیلتھ یا جو میڈیکل کی سائٹ پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹری سے میں دوبارہ پروگرام کے درخواست کروں گی کہ پلیز لائف سیونگ ڈرگ جو بالکل زندگی کو بچانے والی دوائیں ہیں وہ تو ٹیکس فری کرتے ہیں میرا جب انڈیا جانا ہوتا تھا وہی دوائی آدھی پونی قیمت میں کیونکہ وہ ٹیکس فری کرتے ہیں لائف سیونگ ڈرگز یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان میں تو میں خود دیکھ رہا ہوں اور وہ ہے ایک تو لائف سیونگ ڈرگز کا معاملہ دوسرا پین کلرز کا معاملہ کہ پین آپ بہت سی عدویات ایسی ہیں جس میں آپ اونچ نیچ برداشت یعنی پتا چلا وہ اتنی پیور نہیں ہے لیکن اگر آپ پین کلر کسی کو دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا پین ختم نہیں ہو رہا تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے اور میں نکلی دوائیاں نکلی دوائیاں اچھا وہ پین اب دیکھیں نا اور مہنگی دوائی ہے اور پین درد ہے شدید درد ہے یعنی کوئی گردے کا درد ہے یا کوئی اور کوئی درد ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے سب پہ اور اس درد کے لئے آپ گئے اور آپ نے ایک انجیکشن خریدا اور واپس آکے انجیکشن لگا دیا اور اس کا درد سے وہ چکھیں مار رہا ہے مریض یا جو بھی شخص ہے تو میں ہی سوچتا ہوں کہ چلو یہ ویٹمین اے میں اور بی میں اور ان چیزوں میں تو گھپلا کر سکتے ہیں لیکن یہ لائف سیونگ ڈرگز میں یا زندگی بچانے والی عدویات میں یا درد کی جو ہیں چیزیں یا آئی ڈرابز یا بچوں کے اس میں کیسے لوگ گر بڑ کر جاتے ہیں یہ میں آپ شکرین کریں میں تو ہم تو صرف بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسے جب کیسے سامنے آتے ہیں تو تکلیر بھی ہوتی ہے اور ایک کوفت بھی ہوتی ہے کہ بطور انسان ہم کہاں چلے گے کیونکہ وہ خالی پانی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں تو وہ پورا انجیکشن لگا دیا اور نرس لگا کے چلے گئی اور مریض جو ہے اسی طرح سے تراب پر آئے گئے ایک تو فیق دوائیہ دوسرے جو فارماسیوٹیکلز ڈاکٹروں کو سپانسر کرتے ہیں بالکل کسی بھی دوائیہ کے پاس جائیں گے اور وہ بلکل دیکھا ہے بلکل دیکھا ہے بلکل دیکھا ہے آپ کسی بھی دوائیہ کے پاس جائیں گے آپ کو پتا چلے جاتے ہیں سپانسر ہے ایساں سن کی دوائیہ ہوتی ہے بلکل اسی پیڑ دیتے ہیں ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں برکتے رمضان برکتے رمضان کی خوبصورت محفل میں ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور زیبہ بختیار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد انشاءاللہ کل پھر آپ کو جوائن کریں گے اور زیبہ جیسے کوئی سوال کرتے ہیں زیبہ جی کی بتائے گا کہ رمضان کا مبارک مہین ہے کون سی ایسی نیکی ہیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی نیک ڈے ٹو ڈے کرنی چاہیے میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں جیسے ایک ریفریشر یا ریویشن ہوتی ہے کہ ہر وقت یہ سوچتے رہے کہ ہمیں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں جس سے جو میرے آس پاس لوگوں کو آسانی ہو مثال کے طور پر کوئی چیز راستے میں پڑی بھی ہے اس کو ہٹا دیں کچھ رہے درودہ نہ پھینکے اپنی گھر کے اندر ہی پھیلاوہ نہ ڈالیں سامان کا چیزیں سمیٹھ کے رکھیں تاکہ اور جو بھی آپ کے کوئی گھر والے یا کوئی بھی آپ پہ ہلپر ہو ان کو تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوں گے ایسی چھوٹی چھت پہ پانی ڈال دیں پرندوں کو پیاس لگتی ہے گرمی بہت ہے کسی سے چلے اور کچھ نہیں کر سکتے پیار سے بات کر لیں اچھی طرح سلام کر لیں مسکرہ دیں کوئی جو خاموش بیٹھا ہوئے اسے پوچھنے پریشانی کیا ہے مسکرانہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس سے بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہ دے سکے تو کمسکہ میں مسکرہ دیکھ ایک اچھی بات ہی کر دو کسی کے کپڑوں کے تعریف کر دو کسی کے چہرے کی تعریف کر دو ہر انسان میں اچھائی موجود ہے آپ کی آنکھ وہ نظر آنی چاہیے بلکل اور یہاں پر ہر جگہ پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہم اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ تمام بھی بہت سے چیزوں کا ہوتا ہے دیکھیں فرض نماز تو فرض نماز ہے بہت ضروری ہے روزہ آپ رکھتے ہیں ساتھ میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ لوگ زیادہ سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں عبادات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نیکیوں کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں ڈے ٹو ڈے جس طرح بھی ہم نے بات کی نیکی کی اور بہت سارے ایسے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایرد گیرد کے لوگ چھوڑی چھوڑی نیکیہ کرتے ہیں کس طرح کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں اور نیکی کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ اوہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے کیونکہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں جب داغ اچھے ہوتے ہیں تو وہ دھول بھی جاتے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں کرتے ہیں سپیشلی جب ہم افطاری کا اعتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہیں پہ ہمیں لگ جائے کوئی داغ بھاگ تو اس پہ بھی نہ آپ سوچیں وہ بھی صاف ہو جائے گا تو سہری افطاری دونوں میں آپ نے خیال لکھنا ہے تو پورا دیکھ روزہ کیسے رکھ پاؤ گے ہم آپ کو کچھ دکھا بھی رہے ہیں ارے شاہد تمہاری سہری میں نے پوچھا خدا سے کہ تم مجھ کو ملے جا کہا خدا نے کہا ملوں گا وہاں ہے نیکی جہاں بھول گئے جلدی کریں سہری کا وقت ہو گیا ہے اگر اب بھی نہیں کریں گے تو پورا دن روزہ کیسے رکھیں گے اوروں کا خیال اکنے کی ہے ارے کہا رکھے ارے چاچا تیرے اچھے امال بھی اکنے کی ہے بھولتے کیوں ہیں پراتے میں لڑا ہوں بہت بہت بڑا سبق بھی ہے بہت پیارا ایڈ بنایا تھا یہ اچھا آپ ساتھ ہی ہم کچھ سلسلہ شروع کرتے ہیں انعامات کا ٹھیک ہے تو زیبا جی سے کہتے ہیں زیبا جی سوال کریں گے ہم پہلے ان کی طرف آتے ہیں سب سے فرسٹ رو جو ہے ہاں آپ کی طرف ٹھیک ہے ان سے آپ سوال کیجئے گا دو سوالوں کے جواب پر کچھ بھی لے گا انعام ابھی نہیں بتاؤں گی اپنی مرضی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شیئے کو نصفی مان کرا دیا صفائی صفائی ہے نہیں نہیں تہارت سادگی ایک اور سوال کا جواب اچھا کن خلفہ راشدین کا دور سب سے مختصر رہا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان خلی حضرت علی کرم لوجہ حضرت علی رزي لطرانہ حضرت علی رزي لطرانہ نہیں ایک اور آپشن حضرت حضرت عمر فاروق رزي لطرانہ اتنے آپشن تو آپ کو نہیں دے سکتی میں چاری آپشنز ہیں ٹھیک اپنی چھوٹا ہے نام تو ہم دے دیں گے ان کو آپ mágس کی جانت سے دے دیں دوسرا کی رائے کے لئے نہیں ایک اور سوال کوئی اور ان کے پیچھے جو ہے نا ان کے پیچھے جائے یہی والی سوال کا جواب نہیں دے سکتے دوسرا ویسے اس کا جواب تھا بتائی گا حضرت ابو بکر صدیق لیکن ابھی ہم جبی یہ کیونکہ سوال ہو گیا ہم دوسرا والا سوال اب آپ سے کریں گے دوسرا سوال کیجئے گا جدید ترکی کے بانی کون ہے ادنان مندریس مصطفیٰ کمال اسمت پاشا یا عثمان خان جدید ترکی کے جو جدید ہوا اس کے بانی کون ہے اسمان پاشا ارے اتنا آسان ہے یہ تو اچھا ان کا یہ جو کورنر میں ان سے ان سے بلکل کورنر میں جو ہے ہاں مصطفیٰ غمال بلکل بلکل صحیح جواب ہے جی ایک اور سوال کے جواب پر ان کو انام دیتے دیں قید اعظم قید اعظم نے ملک سے ملک کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کل کتنے ملکوں کا دورہ کیا اپشن بھی دے رہے ہیں ایک دو تین یا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں بلکل صحیح جواب ہے اور آپ ادھر آئیے گا جلدی سے بھاگ کر آئے آئی 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 ہے کیز آئیے گا تشریف لائیں اللہ میں نے کسی بڑے کو چوز نہیں کیا کسی بچے کو چوز کیا کہ ان کے اببو آئے ہوئے ہیں اببو نہیں آئے ہوئے اببو کو آپ یہ تحفہ ان کو بتائیے گا اببو یہ آپ کے لئے تحفہ ہے ڈلکس ہالیڈیز کی جانب سے بابا یہ آپ کے لئے تحفہ ہے بس صحیح ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہے اچھا جی ایک اور سوال کیجئے گا اچھا ہم نیچے سے نیچے والوں کے بھی ٹرن آئے گی ہاتھ کون کھڑا کرے گا سوال کے لئے ٹھیک ہے ان کے پاس جاتے ہیں کراٹے کا آغاز کس ملک سے ہوا جاپان کوریا یا چین کراٹے کراٹے نہیں ہوتی کراٹے گیم جاپان کوریا یا چین کوریا ایک اور دفعہ آپ کو ایک ایک اور جاپان سیئے جواب ضرورت ہے آپشنز آپ لوگ کو ہم دے بلکل سے ہواد آ رہی ہے آپ کے آپ پریشان نہیں گھبرائیں نہیں گھبرائیں نہیں ہاں گھبرائیں نہیں آپ کو ایرام تو نہیں ملانا بھی تک ٹھیک ہے حضور اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کونسی عبادت دین کا ستون ہے نماز روزہ زکاة یا حج نماز جواب بلکل درست ہے اور ایک سوال اور اگر آپ یہ سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کو بڑا انام ملے گا بلکل ہاں اسی لیے اسی لیے میں کہہ دیں ایک سوال کا جواب اور دے دیں ایک سوال کا جواب دے دیں تو پھر ان کو اچھا سا انام دے دیں اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقریباً کتنے پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چار ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چونتیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار جواب بلکل درست ہے اور آپ ادھر تشریف لے آئیں اور آپ کو ملے گی سوپر پاور بائیک آئیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ اپنے دل سے دعا کر رہے تھے پھر ہمیں کافی دیر سے دعا کر رہے تھے اور یہ آپ کے لئے نام ہے سوپر پاور موٹر سائیکل جی انام کیا کہیں گے آپ یہ آپ کے جو ہاتھ کانپ رہے ہیں مائک پلیز مائک جب آئے کریں کسی کو مائک ضرور ان کو ساتھ دیا کریں ان کے بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں اچھا کتنی دعا کی کب سے دعا کریں جب سے آئے ہوں بیٹھا ہوں جب سے یہی دعا کریں ہاتھ آپ کے ایسے سے کانپ رہے ہیں نا دعا کی وجہ لیکن یہ جو ہاتھ ان کے کانپ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ سچے دل سے دعا کر رہے تھے دعا بہت لوگ کر رہے ہوں گے لیکن بس ان کا نصیب تھا کہ ان کو یہ بائیک ملی ہے اور وہ بھی سوپر پاور موٹر بائیک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی سوچل ورکنگ کر رہی ہیں thank you so much for being here بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے پھر واپس ملتے ہمارے ساتھ ہی رہیں خوشحام دے دیکھوا پھر ناظرین برکت رمضان میں اور اب سب کا بڑا پیارا سا سیگمنٹ اور وہ ہے میرا پہلا روزہ اور بچے یہاں پہ روزہ کشاہی کیلئے سب موجود ہیں اور پیارے پیارے بچوں کے روزہ کیسا ہے کیسا روزہ ہے بہت اچھا آج نیکی کا کام کیا کیا کس نے کیا سب سے زیادہ نیکی کا کام جو نماز تو ہمارے لئے فرض ہے نا انہوں نے کہا نماز پڑھی نماز تو فرض ہے فرض ضرور ادا کرنا ہے اور یہ پانچ فرض جو ہے یہ پانچ ٹائم کے جو فرض ہے نماز یہ ہم ادا کرنا چاہیے اور اس کے کہتے ہیں نا کہ یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور نماز کے ساتھ جو بچے نماز یا بڑے سب نماز جو ہم سب پہ فرض ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں ادا کرتے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمیں اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے اور جب تک آپ شامل نہیں کریں گے تو سمجھیں آپ کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کریں اور دوسرا دعا دعا کے بارے میں بھی ہمارے بھائی کو عمرے کا ٹکٹ بھی ملا انہوں نے کہا ہم نے بہت زیادہ دعا کی دعا ضرور کریں آپ جدر بھی ہوں جس طرح بھی ہوں جہاں پر بھی ہوں اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اور اپنا ہر کام جو ہے وہ دعا سے ہی شروع کیا کریں آچھا جی تو ہم دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحتیابی دے کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو بہترین ہماری زندگی کا جو حصہ وہ ہے صحت اور صحت کے حوالے سے کھانا کھانے سے پہلے اور اسپیشلی آپ افتاری سے پہلے آپ نے جو ہے لائف وائس سے اپنے ہاتھ ضرور دھونے ہیں تو ہم بچوں کو یہ ابھی سے سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے تو آپ میرے ساتھ آجو ایک سیکنڈ کے لیے ہم بچوں سے ہاتھ دھلوائیں گے ٹرن بائی ٹرن لیکن پہلے ہم نے ان کو بلا لیا ہے آؤ بچے ہاتھ دھونا اچھا ہے اور یہ صفائی کا حصہ بھی ہے کیونکہ ہاتھ سے جرسیم سب سے پہلے آپ کے پیٹ تک جاتے ہیں پیٹ کی بیماریاں آپ کو پتا ہے ہم بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں آج کل کے بہت زیادہ پیٹ کی بیماریاں اور علاج جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ اس سے پہلے ہم کیا کریں ہم نے اپنی سیاد کا خیال رکھنا ہے اور علاج سے بہتر ہے کہ ہم پہلی اس کی پروٹیکشن کر لیں تو پروٹیکشن کے لیے لائف بوئی سلور اچھا جی تو یہاں پر ہم اس وقت افتاری کے لیے موجود ہیں اور بچوں کے لیے توفہ بھی ہے کیونکہ روزہ کشائی کا توفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ توفہ ہے والس کی جانب سے بچوں کے لیے جو آج روزہ کشائی کے لیے ہم پہ موجود ہیں اور ایک اور بہترین توفہ وہ ہوتا ہے دعا اور دعا کے لیے ہم مارے ساتھ کامران بھائی ہیں جی دعا کا آغاز کرتے ہیں صلی علا سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وبارک وصلی وصلی علیه اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنع عذاب النار وقنع عذاب القبر وقنع عذاب الحشر وقنع حساب المیزان اللہم ربنا يا شافی المراد اللہم ربنا يا دافع البلیات اللہم ربنا يا سابی المناجات اللہم ربنا يا دافع البلیات اللہم اغفر ورحم انت خیر الرحمین اللہم ربی رحم حسنة ربیانی سغیرات يا بارتاللہ جو پیش کیا گئے يا اللہ پاک بارتاللہ قرآت اقلام الرحمان حمد بارت رنات خانی سرات السلام قیام 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 ترحب تیری بارگالی ہم پیش کرتے ہیں قبول منظور وطا فرما يا اللہ پاک یہ ماہ مقدس کئی آج کا روزہ پانچ روزہ تیری رضا کے لیے نکھا يا اللہ پاک اس اپنی بارگام مشرف قبول وطا فرما اپنے قرم سے اس کا بہتری نجر عطاف مار يا اللہ پاک بماروں کے شفاہ کامل آجرہ نصیب اتا فرما پھر خصوص نموان بھائی کی والدہ کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو جو بھائی کی وچکلی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے پیار بھی بلہ صلی اللہ اسلام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بمار ہیں اللہ پاک سب کو شفاہ کامل آجرہ نصیب عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال سب کی پریشانی قدورت عطاف عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بیرزگار ہیں سب کے رزگار میں عزت عبر صلی اللہ برحمت برحمت حضورت 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 یا اللہ پاک اپنے بیار حفیب بلہ سرات اسلام صدق میں ہم سب اللہ رضی رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ حضورت حضورت عطاف لئے جس 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 حصہ فرم جن دنیا کی تمام نعمت صحادت بلائی و سم عام مال فرم سب پر اپنا خطاق عطاف غیر کی مہت ہماری دعاوں کو اپنے بارگاہ میں شر قول عطاف فرم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنے ساتھ شامل رکھیں آج ہم نے نیکی کی بات کی چھوٹی ہو بڑی نیکی ہو زندگی میں کوئی نہ کہیں نیکی ضرور کرنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا بچو یہ آج کا ہمارا سبق بھی ہے کہ ہم جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں دوسرے کے لیے کریں انسان اپنے لیے خوشی بھی حاصل کرتا ہے انسان اپنے لیے ہر چیز اچھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر لیکن کیا ہم کسی کے لیے خوشی تلاش کرتے ہیں کیا ہم کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان خوش رہے یا وہ انسان خوش رہے ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی خوشی تلاش کریں اس کو خوش رکھیں اور نیکی کے کام کرتے رہیں اور اس میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو بھی ملے گی اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی بریک لیں گے بریکے وہ باپس آپ سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں اللہ 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 اشہاد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اشہاد اللہ علیہ اللہ علیہ اشہاد اللہ علیہ اشہاد اللہ علیہ اشہاد اللہ اشہاد اللہ علیہ اشہاد اللہ علیہ اشہاد اللہ 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 بچو آپ کو ایک بہت بہت ہمارے پیارے پیغمبر اور نبی ان کا خصہ آپ کو بتاتا ہوں اشہاد اللہ اور کل میں نے بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو حضرت نوح علیہ السلام تفان آ گیا تھا کشتی میں وہ بیٹھ کے چلے گئے تھے ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے جو وقت تھا جب وہ آئے اس کے کئی ہزار سال بعد بہت عرصے کے بعد ایک اور قوم تھی ایک اور لوگ تھے جو بڑے لمبے ترنگے ہو تھی ان کا قد بہت بڑا ہوتا تھا بہت انچے قد کے ہوتے تھے اور بڑے طاقتور ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں گھر بناتے تھے بڑے بڑے پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے تھے بڑے طاقتور ہوتے تھے اور چونکہ جسم ان کے اچھے ہوتے تھے تو وہ کھیت اور مزدوری اور یہ اور محل بنانا اور بڑے وہ جو لوگ تھے ان کا نام تھا وہ جو قوم تھی اس کا نام تھا قومِ آد قومِ آد ٹھیک ہے این سے این علف دال قومِ آد اور وہ جب کیونکہ بہت طاقتور تھے تو غرور آگئے ان کے اندر انہوں نے بتوں کی پوجا سورج کی پوجا چاند کی پوجا ماننا شکر دیا یہ ہمارا خدا ہے یہ ایک چیز کی بات ہے غرورت خامہ مصروف ہو گئے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور حضرت حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم بڑے طاقتور ہو تم بہت بڑے بڑے محل بنا کے رہتے ہو اس میں لیکن گناہوں کی طرف چلے گئے ہو اللہ کی بات نہیں سنتے نیک کام نہیں کرتے تو حضرت حود علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان لوگوں کو سمجھائیں لیکن وہ لوگ انہوں نے کہا بھئی ہم طاقتور ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے محل ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے کھیت ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے ہم تمہاری بات کیوں سنیں ہم کیوں بات کریں اللہ میاں کی تو وہ انہوں نے بات ہی نہیں سنی حضرت حود علیہ السلام ان سے کہتے رہے بار بار کہتے رہے دیکھو ایسے نہ کرو دیکھو یہ اس طرح غلط کام نہ کرو یہ دیکھو قتل نہ کیا کرو چوری نہ کیا کرو جھوٹ نہ بولا کرو لوگوں نے بات نہیں سنی بلکہ لوگوں نے مزاق اڑانے شکر دیا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمارے اوپر ہمیں سزا ملے گی ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا ہمیں ڈراتے ہو تم علمیہ سے اور اگر تم پیغمبر ہو اور واقعی میں ڈراتے ہو کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو کر کے دکھاؤ سزا ہمیں دلوا کے دکھاؤ ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملے ہم تو نہیں گھبراتے ہم تو نہیں ڈراتے ہم تو گنا کرتے رہیں گے تو پھر حضرت حضرت علیہ السلام سے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو سزا دی جائے اور اس قوم کو سزا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دی کہ وہاں تین سال گزر گئے اور وہاں بارش نہیں ہوئی وہاں بارشیں بند ہو گئیں بارشیں نہیں ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کھیتوں میں اناج نہیں اکتا گندم نہیں ہے پھل نہیں ہے لوگ فاکے سے فاکے کرنے شروع کر دیئے لوگوں نے سبزیاں ختم ہو گئیں اناج ختم ہو گیا اللہ میاں نے کہا کہ اچھا یہ عذاب مانگ رہے تھے نا وہ کہتے تھے ہمیں عذاب لکھے یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمارے اوپر عذاب نہ بھیج وہ کہتے تھے آتے تو آ جائے عذاب کیسے آ سکتا ہمارے اوپر عذاب ہم تو بڑی طاقت بڑے لوگ ہیں تین سال تک وہاں پہ بارش نہیں ہوئی پھر انہوں نے پھر دوبارہ سے چلاکیاں شروع کی اچھا نہیں ایسا ہے ویسا ہے پھر یہ وہ سارا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کبھی وہ بات سن لیتے تھے کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے کبھی کہتے تھے نہیں ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اچھے لوگ اچھے انسان بن گئے ہیں کبھی جھوٹ بولتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو سخص عذاب دی جائے اور سخص عذاب ایسے ہوئی کہ ایک طوفان اور آندھی آئی ایک آندھی اور طوفان جو کہ سات دن تک سات دن کچھ لوگ کہتے ہیں آٹھ دن سات دن آٹھ راتے ہیں کچھ کہتے ہیں آٹھ دن مسلسل وہاں جو بیٹا وہاں مسلسل طوفان اور آندھی وہاں پہ چلتی رہی اور پوری کی پوری جو قوم ہے وہ قوم آد وہ اس کے نتیجے میں تباہ ہو گئی یعنی اب ان کے لوگ بھی نہیں ملتے یہ وہ پرانے عرب تھے ان کو ہم عرب وہ عرب عربوں کی وہ نسل ہے جو ختم ہو گئی وہ پرانے عرب جو آج کل عرب ہیں جو سعودی عرب میں قطر میں یہاں پہ ہمیں یہ وہ عرب نہیں یہ پرانے عرب ان کو میں مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں عرب بائد آئی یہ وہ عرب نسل تھی جو ختم ہو گئی بعد میں اور اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ان پہ نازل کیا حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے سات دن تک پہلے تو بارش ہی نہیں ہوتی تھی پہلے تو وہاں پہ قید پڑا ہوا تھا سبزیاں نہیں پھل نہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے قط کے لوگ آٹھ ہٹ فوٹ دس دس فوٹ کہتے تھے کہ پتھروں کے گھر بناتے ہیں ان کے پاس روٹی نہیں تھی کھانے کو اور جب ان کو سزا دی عذاب دیا تو اتنی تیز بارش اتنی تیز آندھی کہ سات دن تک وہ پھر اس کے بعد پتھروں کے یعنی وہ اٹھتے تھے اتنی آندھی تیز تھی کہ وہ اڑاتی تھی اور پتھروں کے ساتھ وہ ٹکراتے تھے گرتے تھے اور مر جاتے تھے اور پوری قوم اس طرح قوم کا نام کیا تھا قوم آد اور پیغمبر کون تھے حضرت حود علیہ السلام تو ہمیں سبق یہ ملا بچوں کہ ہم جتنے بھی طاقتور ہوں جتنا بھی ہم اپنے اوپر غرور کریں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے کبھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم جو چاہیں کریں اللہ تعالی جو ہیں وہ اس کے نافرمانی کریں گے ہم بات نہیں سنیں گے اور قوم آد کو اللہ تعالی نے اس طرح تباہ کر دیا اور ہمیں جب ہم سنتے ہیں قوم آد کا واقعہ تو ہمیں اللہ میاں سے توبہ کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں ایسا گناہ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھے اور جو ہمارے پیغمبروں نے ہمارے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں ٹھیک ہے آمین گئے آمین